آج سے عید الازہ تک مارکٹوں کے اوقات کار بڑھانے کا حکم جمعہ ہفتہ اتوار کو مارکٹیں رات ایک بجے تک کھولی رہیں گی دوسرے دنوں میں رات بارہ بجے تک مارکٹیں کھولنے کی اجازت تو لنڈین مارکٹ میں مرگی کے مردہ گوشت کے کاروبار کنکشاف چھالیس ہزار چھے سو ستر کلو جانوروں کا مردہ گوشت برامت ہونے پر ریپورٹ پیش جسٹر شاہد کریم نے متعلقہ دکانوں کو سیل کرنے کا حکم دے دیا زلحج کا چاند دیکھنے کے لیے رویت حلال کمیٹی کا اجلاس طلب شہر اور صوبے بھر سے شہادتیں مصول کی جائیں گی شہر میں زلحج کا چاند ستر سے پچھتر منٹ تک دیکھا جا سکے گا غروب آفتاب سات بج کر پانچ منٹ پر ہوگا اور چاند آٹھ بج کر پچیس منٹ تک دیکھا جا سکے گا ادھے قربان سے قبل مویشی منٹیوں کی رونکیں بڑھ گئیں شاہپور کانجرا مویشی منٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک چاندور کانا کچھا کے قریب بھی مویشی منٹی لگ گئیں بکرے دمبے چھترے بیل اونٹ کے جلوے ہلو کی انٹرچینج پر واقع مویشی منٹی کی رونکیں بھی بڑھ گئیں پنجاب کا بینہ کا اجلاس بارہ جون کو طلب بجٹ کی منظوری دی جائے گی ہیلتھ اور ایڈیوکیشن کا غیر ترقیاتی بجٹ بی فائنل محکمہ ایڈیوکیشن کا غیر ترقیاتی بجٹ چھ سو سات ارب روپے ہوگا محکمہ ہیلتھ کے دونوں محکموں کو چار سو چودہ ارب ملیں گے ریسکیو ون ون ٹو ٹو نے موٹر ویپر سرویس کے لیے بجٹ میں گاڑیاں مانگ لی محکمہ آئی اینڈ سی نے چوبرجی کوارٹرز میں نئے فلیٹ کے لیے پچیس کروڑ مانگ لیے محکمہ خزانہ کی بجٹ تجاویر سیار پنجاب حکومت نے الڈی اے کو میگا پروجیکٹس اور ترقیاتی سکیموں کے لیے نئے مالی سال میں جھنڈی کرا دی الڈی اے اپنی کوئی سکیم نئے ایڈی پی میں شامل نہیں کرا سکے گا پنجاب میں بکاری مافیا کے چیفز کی شامت آگئی زوردستی بھیک منگوانہ ناقابل زمانت جرم قرار بچوں بڑھوں اور خاتین سے بھیک منگوانے والوں کے لیے دس سال سزا ہوگی بیس لاکھ روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا سمری کابینہ کو ارسال قانون میں ترمیم کے سمری کابینہ کو بجوا دی گئی لاہور میں گیا ریجسٹرٹ سکولوں کے خلاف شکنجا ٹائٹ سکولوں کو ریجسٹریشن کے لیے بیس جون تک کی ڈیڈ لائن دے دی گئی سیئیو ایڈوکیشن لاہور پرویز اختر خان کی میٹنگ تمام اے ایوز کو پرائیوٹ سکولوں کے دورے کرنے کا حکم ایٹیلٹی سٹوروں پر عوام کے لیے ریلیف خواب بن گیا آتا چینی گھی اوپن مارکٹ سے مہنگے دام و فروخت دالوں کی قلت نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا چاول کی قیمتیں بھی زیادہ دس کلو آتے کا تھیلہ پندرہ سو میں فروخت چینی ایک سو پچپن اور درجہ سوم چار سو چھاسٹ روپے میں بیچا جا رہا ہے فیصل چوک کہانہ نو میں سبحان گارڈن اور گلشن لاہور کے رہائشی سرا پہتجاج الڈی اے انتظامیہ کے خلاف نارے بازی الڈی اے نے مبہینہ طور پر گھروں کو مصمار کر دیا مظاہرین اپنے اوپر ظلم اور تشدد کی کہانی سناتے آپ دیدہ ہو گئے پولیس کے بروقت مقدمات اندراج اور پچاس پیسد ٹرائم کنٹرول دا دے اپنی جگہ حقائق انتہائی تلخ لاہور سمیت پنزاب برسے پولیس کے خلاف ایف آئی آر کے عدم اندراج ناکست تفتیش اختیارات سے تجاوز کرنے کی شکایات کے امبار لگ گئے روان سال کے پہلے پانچ ماہ میں آئی جی کے شکایات سیل میں پولیس ملازمین کے خلاف پچپن ہزار تین سو شکایات موصول ہوئے آرڈیننس کے ذریعے الیکشن ٹریبیونلز میں ریٹائر ججز کی تاہیناتی کا معاملہ ہائی کورٹ میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن ایک سو چالیس اور ایک سو اکیابن کے خلاف درخواست جسٹس شاہد کریم نے درخواست کے قابل سمات ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا نون لیک کا آفیس کلمہ چوک میں ایک کنٹینر جلانے کے مقدمات عمر چیما کی چار مقدمات میں درخواست زمانہ پر سمات بارہ جون تک ملتوی عدالت نے پروسیکیوشن کو مقدمات کا ریکورڈ پیش کرنے کا حکم دے دیا فاقی وزیر ایسن اقبال کی بطور رکن قومی اسمبلی کامیابی کے خلاف درخواست الیکشن اپیلٹ ٹریبیونل نے درخواست بیچ جون کے لیے ملتوی کر دی جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے حکم جار کیا ٹھوکر شاہپور لیسکو ڈیویزن میں دو ارب کی اوور بلنگ پچیس ایکزین، ایس ڈی او، میٹرو ریڈر میٹر ریڈر زمانتوں کے لیے عدالت پیش سویشل جج سینٹر لاہور کی عدالت نے پچیس ملازمین کی ابری زمانتوں میں یکم جولائی تک تو سیکھ کر دی ملزمان کو شاملے تفریش ہونے ایف آئی اے کو تفریش کر کے ریکورڈ پیش کرنے کا حکم زنگ آلود لوہے کی چادریں دینے کا معاملہ لوہے کے ویر ہاؤس باغبان پورا کے مالک کے خلاف دعویٰ دائر چہمیرہ کے تازر خالد رشید نہا جانے کا دعویٰ دائر کیا مالک کو نوٹس جاری سپریم کورٹ میں تین ججز کی کمی چیف جسٹس کی زیرے صدارت جڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سمیت چھ ججز کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کے معاملہ پر زیرے گور آئے گا چیف جسٹس ملک شہزاد احمد کان کے نام پر مشابت ہوگی پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج دو پہر دو بجے ہوگا پولیس آرڈر ہیلس کیر کمیشن اور پنجاب سیول سرویس ترمیمی بل کی منظور لی جائے گی پرائس کنٹرول ترمیمی بل بھی منظور کرائے جائے گا عرقین اسمبلی کے توجہ دلاو نوٹسز اور تحریک التواکار پیش کی جائیں گی کیا پاکستان کے اندر نو دس مئی کرنا جرم نہیں نو مئی کے منصوبہ سازوں کے نام پبلک کیوں نہیں کیے جا رہے دعوت دے رہے ہیں کہ دوسرا نو مئی ہو جائے حمود الرحمان کمیشن پبلک کر دی جاتی تو نو مئی نہ ہوتا سینئر لیگی رہنوما میا جعوید لطیف کی پریس کونفرنس بولے نو مئی کی تحقیقات پبلک کر دی جاتی تو آٹھ فروری کو یہ نتائج نہ آتے سبائی وزیر شافعہ حسین سے چینی سرمایہ کاروں کی ملکات پنجاب میں چوز انڈسٹری لگانے میں اظہار پلچسپی پاکستان پوٹویر منیفیکچررز اسوسییشن اور چینی وقت کے درمیان معاہدہ تیر چین کا گروپ پہلے مرحلے میں پچاس دوسرے مرحلے میں پانچ سو آر ایم بی کی سرمایہ کاری کرے گا پہلی بار بارہ لاکھ طلبہ ویریفیکیشن کے ساتھ انرول تاریخ کی پہلی اساتذہ معاون ٹرانسفر پولیسی مطارف کروا دی گئی محکمہ تعلیم کے سو روزہ کر کردگی پر وزیر تعلیم نے کہا بوٹی ماتیا کا جال توڑ دیا سٹوڈنٹ ہیلتھ پروگرام جلد لانچ کیا جا رہا ہے این ایس آئی ٹی سٹی سیلیکون بلوک کے پلوٹس کی بیلٹنگ سی ای او امران امین کا سیلیکون بلوک کا دورہ ترکیاتی کاموں کا جائزہ لیا سی بی ڈی کامپلیکس میں انتیس پلوٹس کی بیلٹنگ کی گئی معروف آئی ٹی کمپنیز اور سوفیئر ہاؤسیز اور دیگر سرمایہ کاروں کی شرکت آئی جی بنجاب سے پولیس ملازمین اور اہل خانہ کی ملقات درخواستیں سن کر ریلیف بارے احکامات جاری کانسٹیبل شوکت علی مرہوم کے بیٹے کی بطور ڈرائیور کانسٹیبل بھٹی پر اے آئی جی ایڈمن کو ریلیف کرنے کی قدایت مستقبل کے معماروں کے لیے خالص خوراک سب سے بڑا مسئلہ خاتین بڑی تعداد میں وائٹیمن اے ڈی اور آئرن کی کمی کا شکار ڈی جی فوڈ آتھورٹی پنجاب آسیم جعوید کی گفتگو بولے خاتین کے کالج اور دیگر تعلیمی داروں میں آگاہی کیمپین سیشنز انعقاد ہوں گے شہر میں سورج کی پھر سے چمک نمک گرمی بڑھنے لگی درجہ حرارت 32 ڈگری سینڈگریڈ ریکارڈ 41 تک جانے کا امکان ہوا میں نمی کا تناسک چالیس سیسد ریکارڈ آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دران چہر میں بارش کا امکان اور لاہور جنرل اسپتال میں خاتون کے ہاں تین بیٹوں کی پیتائش 26 سالہ آئیشہ کو گائنی ووٹ میں لائے گیا آپریشن کے بعد خاتون نے یکے بعد دیگرے تین بیٹوں کو جنم دیا پرنسپل پروفیسر الفرید زفر کے مطابق بیٹوں کو علاج موالجے کی گھر سے نرسری میں منتقل کر دیا گیا